اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے میں ڈپلومیٹ امریکن بورڈ آف انٹرنل میڈیسن اور نیفرالوجی ہوں آج کی ویڈیو بڑی امپورٹنٹ ہے اس کی ریزن یہ کہ بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے کہ ان ایڈیشن ٹو میڈیسن دوائیوں کی استعمال کے علاوہ کہ آپ اپنی کریٹنن کم کرسکیں یا اس کو سٹیبل کرسکیں یا پھر اپنا جی آف آر امپروو کرسکیں یا اس کو سٹیبل کرسکیں یعنی کہ آسان لفظوں میں جو گردوں کی دائمی بیماری ہے کرونک کیڈنی ڈیزیز ہے سی کےڈی ہے اس کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کو کم کرسکیں ڈیکریز کرسکیں پروگریشن آف کیڈنی ڈیزیز کو اگر آپ امپروو نہیں کرسکتے بیس تو یہ کہ آپ جی آف آر امپروو کریں کیڈنی فنکشن امپروو کریں کریٹنے نیچے کریں اور وہ بھی نیچرل ہی کریں نیچرل ویس کیا ہے یعنی کہ دوائی کا استعمال نہیں کرنا آہ ویڈاوٹ دا یوز آف میڈیسن اب کیسے کر سکتے ہیں تو اس پر میں نے کافی سٹیڈی کی ہے کافی ریسرچ کی ہے کافی آرٹیکل دیکھے ہیں سائنٹیفک ایویڈنس دیکھے ہیں تو آج اتنی میں باتیں کروں گا دیٹ ووڈ بی بیسٹ آن سائنٹیفک ایویڈنس اور ریسرچ انٹرنیشنل ریسرچ آہ اس میں ساتھ ساتھ میں پانچ یہ ٹوٹل سلائیڈی ہیں جو ساتھ میں دکھا دوں گا کیونکہ اس میں بیویل ٹاک آباوٹ تین طریق ہے یا تھری ٹپس یا تین میتھڈز کیا ہیں جس سے آپ اپنی جو ہے کرونی کیڈنی ڈیزیز کو بہتر کر سکتے ہیں یا کریئرڈن کو کم کر سکتے ہیں اس آسات میں دکھا دوں گا ان کی میں نے سکرین شاٹس لی ہیں تاکہ میں آپ کو اسی ریفرنس میں بتاؤں تو اس میں سب سے پہلے جو میتھڈ ہے یا ٹپ ہے یا طریقہ ہے کہ آپ اپنے گردوں کے فنکشن کو امپروو کر سکیں اور گردے آپ کے لمبا عرصہ چلیں یا تو آپ کو اینڈ سٹیج کیڈنی ڈیزیز نہ ہو یا ڈالسیز کی ضرورت نہ پڑے اور اگر پڑتی ہے جو کہ زیادہ چانس ہے کہ اس کے باوجود بھی پڑ سکتی ہے depend کرتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز کیسی ہے تو پھر اس میں ڈیلے آ جائے یعنی کہ اگر پانچ سال بعد پڑنی ہے تو آٹھ سال بعد پڑے دس سال بعد پڑے ایسی کوئی نیچرل وے یا میتھڈ یا میڈیسن نہیں ہے کہ جس کو لینے سے آپ کے گردے بالکل ٹھیک ہو جائیں ارلی سٹیجز میں ہو سکتا ہے لیٹ سٹیجز میں نہیں ہو سکتا تو ارلی سٹیجز میں کیونکہ یہ سائلنٹ ڈیز ہوتی ہے زیادہ لوگ آتے ہی لیٹ ہیں تو وہ ونڈو پیریڈ وہ پیس کر چکے ہوتے ہیں جس میں ہم چینجز کرنے سے کیڈنی ڈیزیز کو ریورس کر سکتے ہیں یا مکمل شفایاب آپ کو کر سکتے ہیں یا کیور کر سکتے ہیں تو زیادہ کیسیز میں ہم ٹریٹ کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں پروگریشن آگے جو بڑھنے کی رفتار ہے کام کرتے ہیں اور کچھ کیسیز میں اگر صحیح طرح سے یہ چیزیں فالو کی جائے تو آپ امپروو بھی کر سکتے ہیں گردے بہتر بھی کر سکتے ہیں تو اس میں ٹپ نمبر ون یا میتھڈ نمبر ون جو ہے وہ لو پروٹین ڈائیٹ کہ اب ڈائیٹ میں پروٹین کام لے یہ ایک نیچرل طریق ہے اس کے بارے میں بہت بڑی سٹیڈی جو نائنٹی نائنٹی فور میں ہوئی تھی اسے کہتے ہیں ایم ڈی آر ڈی سٹیڈی اس کا میں نے یہاں پہ ساتھ سلائیڈ کہوں گا کہ پہلے والی سلائیڈ وہ ویڈیو ایڈیٹر دکھائے جس میں ہے ایفیکٹ آف ڈائیٹری پروٹین رسٹرکشن اور بلڈ پیشر کنٹرول ایز ویل ایز اون پروٹین پروگریشن آف کرونی کنٹنی ڈیز اب یہ جو ایم ڈی آر ڈی سٹیڈی تھی یہ اس وقت ہوئی تھی جب بہت زیادہ یہ میڈیسن جو ہے نا ایسی انہیبیٹر ای آر بی سی آر ڈی ٹور سیپٹر نہیں آئے تھے تب ہمارے پاس زیادہ دوائیاں نہیں تھی تو صرف ڈائیٹ سے ہی آپ کوشش کر سکتے تھے تو اس میں انہوں نے دو طرح سے سٹیڈی کی اس میں ایک سٹیڈی کا گروپ یہ تھا کہ نارمل پروٹین آپ نے لینی ہے جو کہ 1.2 گرام پر کیجی باڈی ویٹ اور لو پروٹین لینی ہے جو کہ 0.8 ہے دوسرا سٹیڈی کا گروپ یہ تھا کہ لو پروٹین لینی ہے جو کہ 0.8 گرام پر کیجی اور ویری لو پروٹین لینی ہے جو 0.5 یا 0.6 گرام ہے اب یہ جو 0.5 یا 0.6 والے ہیں ان میں میل نیوٹریشن کا چانس ہوتا ہے تو ان کو ساتھ اندھے نے پھر کیٹو انالاؤگز بھی دی ہے جو ہم کیٹو سٹیرل اور کیٹو سیل اور یہ سارے سپلیمنٹ یوز کرتے ہیں اب اس کا میں باٹم لائن بتا دے تو اس میں کافی پیشنٹ تھے ایک ایک ہنڈر ایک میں ایک ہنڈر دوسرے میں 2.25 years کے لیے فالو آپ کیا گیا تو باٹم لائن یہ ہے جو تو لو پروٹین ورسیز نارمل پروٹین تھے ایک تو یہ کہ چار مہینے کے بعد جا کے کوئی ڈیفرنس تھوڑا سا آنا شروع ہوا اور اس میں بڑا موڈی ریٹ سا تھوڑا سا ڈیفرنس تھا اوورال کوئی سگنیفیکنٹ ڈیفرنس نہیں تھا کہ آپ نارمل پروٹین لے رہے ہیں کہ کم پروٹین لے رہے ہیں اور جن لوگوں میں ویری لو پروٹین دی تھی ورسیز لو پروٹین ان میں ناٹ اولی فائدہ کوئی نہیں تھا بلکہ تھوڑا نقصان بھی ہوا جیسے میل نیوٹریشن کا اور اور ایشیوز وغیرہ بھی ہوئے تو اوورال یہ نیگٹیو سٹڈی تھی نیگٹیو سٹڈی مین کہ اس نے کوئی بہت زیادہ بینیفٹ نہیں شو کیا پھر اسی سٹڈی کی بعد میں کئی اور سٹڈیز فالو آپ ہوتے رہے اور اور طرح سے جو پوسٹ ہاک انیلیسیز ہوتے ہیں ان میں کچھ ابزرویشنل سٹڈی کچھ اور سٹڈیز نے شو کیا کچھ بینیفٹ لیکن اوورال کوئی اتنا سگنیفیکنٹ بینیفٹ نہیں تھا اب اگلی سلائٹ پہ آجیں اس میں جو رائٹ سائٹ پہ ہے وہ ہے ایفیکٹ آف لو پروٹین ڈائیٹ آن کیڈنی فنکشن یہ ایک میٹا انیلیسیز ہے میٹا انیلیسیز یہ ہوتا ہے کہ اس میں جتنی سٹڈیز آویلبل ہیں ان سب کو کٹھا کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ ہوا ہے کہ نہیں پروٹین کم کرنے کا تو اس میٹا انیلیسیز نے کچھ بینیفٹ شو کیا لیکن ساتھ یہ بھی شو کیا کہ میل نیوٹریشن کا چانس بڑھ سکتا ہے اگر آپ سپیشلی اگر آپ بہت کم پروٹین کو رسٹرکٹ کر دیں گے تو ریلیٹیبلی میٹا انیلیسیز یعنی ساری سٹڈیز کو جب ملایا گیا تو کچھ نہ کچھ فائدہ پروٹین کم کرنے کا تھا پروٹین رسٹرکشن کا تھا اسی کی بیسیز پہ پھر مختلف گائیڈ لائنز ہیں ہماری جو مختلف گائیڈ لائنز ہوتی ہیں وہ آپ کو بتاتی ہیں کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ سٹڈی ہے ایویڈنس ہے ریسرچ ہے اب ڈاکٹر کو کیا کرنا چاہیے تو اس میں جو زیادہ گائیڈ لائنز ہیں وہ جب آپ کا جی ایف آر سکسٹی سے کم ہو جائے تو تب وہ ریکمنڈ کرتی ہیں کہ آپ تھوڑی سی پروٹین رسٹرکشن کریں کیونکہ اس ایویڈنس نے سٹڈیز نے ڈیٹا نے شو کیا کہ کچھ نہ کچھ اس کا فائدہ ہے جیسے اس میں مین ایک کے ڈی کو ہے یا کے ڈوکی ہے ان دونوں نے کہا کہ پوائنٹ ایٹ گرام پر کے جی باڈی ویڈ تک بلکہ ٹونٹی ٹونٹی میں تو کے ڈوکی نے ایون پوائنٹ فائی یا پوائنٹ سکس گرام تک بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کیرفولی پیشنٹ سلیکٹ کریں پیشنٹس میں کوئی میٹابولیکلی وہ سٹیبل ہوں میل نیوٹریشن کا چانس نہ ہو انڈر سپرویئن آپ تھوڑی سی پروٹین اور بھی کم کر سکتے ہیں اگر اساتھ کیٹو انالاغ بھی دینے پڑے تو آپ دے سکتے ہیں تو اس میں بیسٹ اون یہ سٹڈی ایویڈنس یہ ریکمینڈیشن ہے دونوں بڑی سوسائٹیز کی جو یورپین سوسائٹی ہے اس کے مطابق اگر دیکھیں تو انہوں نے کوئی زیادہ ریکمینڈ نہیں کیا انہوں نے کہا کہ نارمل جو پوائنٹ ایٹ سے ون گرام جیسے ریگولر لوگ لیتے ہیں اتنی پروٹین لینی چاہیے اس کو کم کرنے کا کوئی سگنیفیکنٹ بینیفٹ نہیں ہے کچھ اور گائیڈ لائنز بھی ہیں جنہوں نے ایون اس سے بھی کم پروٹین رسٹکشن ریکمینڈ کی اب یہ سارا ڈیٹا بڑا کنفیوزنگ ہے تو اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ اگر آپ کا جی اف آر کیڈنی فیکشن سکسٹی سے اوپر ہے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہے جب سکسٹی سے نیچے آتا ہے تو آپ پروٹین کو موڈیریٹ ریڈکشن کریں یعنی تھوڑی سی ریڈیوز کریں پوائنٹ ایٹ گرام پر کیجی باڈی ویٹ تک ایویڈنس ہے کہ اگر آپ کا وزن سو کلو ہے تو پوائنٹ ایٹ کے مطابق اسی گرام بنتی ہے آپ نے ویری لو پروٹین کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے بلکل پروٹین چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں آپ کو ہوگا بلکہ نقصان ہو سکتا ہے موڈیریٹ ریڈکشن سے یہ ہوگا کہ آپ کا جو ہے نا ایسیڈ لوڈ کیڈنی پہ جو لوڈ ہے ایسیڈ کر اور چیزوں کا وہ تھوڑا سا کام ہوگا آپ کا فاس فورس کنٹرول بہتر ہو سکتا ہے یورک ایسیڈ پروڈکشن کام ہو سکتی ہے میٹابولک ایسیڈوسیس کام ہو سکتا ہے کافی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ پروٹین جو رسٹکشن ہے اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ پروٹین کس طرح کی ہے جیسے سٹیڈیز نے شون ایم ڈی آ ڈی سٹیڈی نے شو کیا کہ جن لوگوں نے ریڈ میٹ لیا ہے ان میں زیادہ ورسننگ ہوئی ہے جنہوں نے فیش پول ٹری چکن انڈے مچھلی وغیرہ لیا ہے تو یہ تھوڑا سا بہتر ہے اسی طرح سے سٹیڈیز نے یہ بھی شو کیا جو پلانٹ بیس پروٹین ہے جو دودھ سے بنتی ہے چیز بنتی ہے پنیر بنتی ہے بینز ہیں لیگیومز ہیں دالیں ہیں یہ پرابیبلی بہتر ہیں انیمل پروٹین سے تو باٹم لائن پھر یہ ہوئی کہ اگر آپ کا کیڈنی فنکشن تھوڑا سا کام ہے جی آف آر سکسی سے نیچے ہے آپ انیمل بیس پروٹین آوائیڈ کریں اس میں سے لینی ہو تو فیش چکن انڈے لے سکتے ہیں پوائنٹ ایٹ گرام پر کیجی باڈی ویٹ کے لحاظ سے اور اگر پلانٹ بیس پروٹین زیادہ لیں تو اور اچھا ہے تو یہ ٹپ نمبر ون ہے جس کو کرنے سے آپ کی ریڈکشن ہو سکتی ہے پروگریشن آف کیڈنی ڈیزیز میں جی آف آر امپروف کر سکتا ہے زیادہ سٹیڈی نے شو کیا ہے کہ اگر لمبار سا فالو کریں تو ایک سی سی پر یئر تک فرق پڑ سکتا ہے یعنی کہ جو نارمل پروٹین لے رہے ان کا چار سی سی کے لحاظ سے ڈراب ہو رہا ہے جو کم لے ان کا تین سی سی کے لحاظ سے ڈراب ہو رہا ہے تو اگر کسی کا جی آف آر چالیس ہے تو وہ انڈ سٹیج تک آتے آتے اس کو گیارہ سال لگیں گے اگر وہ لو پروٹین لے رہا ہے ورسیز آٹھ سال تو تین سال کا فرق بڑھ سکتا ہے تو یہ ایک میتھڈ ہے نیچرل وے ہے ٹپ ہے جس کی بیسیز پہ آپ اپنی کیڈنی ڈیزیز کی پروگریشن کو کم کر سکتے ہیں دوسرا ٹپ نمبر ٹو ہے ویٹ لاس اب اس میں میں نے دو سلائیڈ میں دو چیزیں دکھائی ہوئی ہیں پہلا تو یہ کہ اسوسییشن بٹوین اپنی کیڈنی ڈیزیز تو یہ بھی ایک میٹا نیلیسیز ہے اس میں یہ شو کیا ہے کہ جتنے آپ بیس ہوں گے اتنا بزن آپ کا زیادہ ہوگا کیڈنی ہائپر فیلٹر کریں گے پروٹین زیادہ آئے گی ایک بیماری ہے ایف ایس جی ایس وہ اس سے ہو جاتی ہے ہائپر ٹینشن کا چانس زیادہ ہے ڈائیپٹیز کا چانس زیادہ ہے تو زیادہ ویٹ جو ہے یا اوبیسٹی ہے یا موٹاپا ہے وہ اسوسیییٹڈ ہے کہ آپ کو گردوں کی دائمی بیماری زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے دوسری سلائیڈ میں یہ بتایا ہے کہ ویٹ لاس انٹروینشن کیا ہے اس کا پھر یہ بھی مطلب ہے کہ اگر آپ وزن کم کریں گے تو یہ چیزیں بہتر ہوں گی ہائپر فیلٹیشن بہتر ہوگی ڈائیپٹیز کا چانس کم ہوگا بلڈ پیشر کا چانس کم ہوگا اور بھی اس طرح سے پروٹین یوریا کا چانس کم ہوگا اوے ریڈکشن کے بڑے طریقے ہیں ڈائیٹ ہو سکتی ہے ایکسرسائز ہو سکتی ہے ازمپک ہو سکتی ہے سرجری ہو سکتی ہے اگر آپ سگنیفیکنٹ ویٹ لاس کرتے ہیں تو دس وڈ بی این اوڈر نیچرل وی این اوڈر نیچرل وی ٹو بیسیکلی ڈیکریز دہ پروگریشن آف کیڈنی ڈیزیز جس سے آپ کا جی آف آر ایمپروو ہوگا اور کری آڈنین بہتر ہوگی تیسرا ٹپ نمبر تھری یہ ہے فاسٹنگ فاسٹنگ دو طرح کی ہوتی ہے ایک فاسٹنگ میمک میمکنگ ڈائیٹ ہوتی ہے کہ آپ کھاتے ہیں لو کیلریز لو پروٹین ڈائیٹ جس میں فیٹ زیادہ ہوتا ہے سارے نیوٹرنٹس آپ لیتے ہیں لیکن کم سائٹ پہ لیتے ہیں تو آپ کی باڈی ایسے بہیو کرتی جیسے آپ فاسٹ کر رہے ہیں دوسری ہے ایکچول فاسٹنگ جو کہ ہماری مسلمانوں والی فاسٹنگ بھی ہو سکتی ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ بھی ہو سکتی ہے اب یہ کورا لیدہ سے ٹاپک ہے یہ ایک سٹیڈی ہے جو میں نے اس میں شو کی ہے جس میں انہوں نے دیکھا ہے کہ سکس منٹس کہ شوگر والے مریضوں میں چھ مہینے کی فاسٹنگ کی ہے فاسٹنگ ممکنگ ڈائیٹ جس میں ہر ایک مہینے میں پانچ دن کے لیے لو کیلوری فوڈ لی گئی جس میں پروٹین بھی بہت کم تھی پلانٹ بیس پروٹین تھی انسیچوریٹڈ فیٹس تھے تو اس کا ایفیکٹ دیکھا گیا اس کا ایفیکٹ دیکھا گیا شوگر پہ اس کا ایفیکٹ دیکھا گیا آکسیڈیٹیو سٹریس پہ بلڈ پیشر پہ پروٹین کم کرنے پہ البیومن یوریا کم کرنے پہ البیومن یوریا پہلا سائن ہوتا ہے ڈائیبٹیز میں کیڈنی ڈیز کا تو اس ٹیڈی نے شو کیا کہ اگر آپ سکس منٹس تک یہ کریں پھر انہوں نے تین مہینے فالو کیا اور اس کو کمپیر کیا میڈیٹریان ڈائیٹ سے میڈیٹریان ڈائیٹ سو فار بلڈ پیشر بہتر تھا بیری سوپیریر ڈائیٹ بیری سوپیریر ڈائیٹ بیری سوپیریر ڈائیٹ تو اس بیس ڈائیٹ سے کمپیر کیا تو اس کا بینیفٹ یہ نکلا کہ ان لوگوں میں بلڈ پیشر بہتر تھا ایچ بی اے و انسی شوگر کا کنٹرول بہتر ہوا جنہوں نے ایف ایم ڈی فاسٹنگ میمیکنگ ڈائیٹ کی اور ساتھ سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ان میں البیومن یوریا اسپیشلی اگر تھوڑا تھا انیشل سٹیج میں تھا تو وہ کافی بہتر ہو گیا اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے آکسیڈیٹیو سٹریس کے اور انفلمیشن کے مارکرز بھی کام ہوئے تو باٹم لائن یہ کہ شوگر ڈائیپٹیز ہونے کا چانس کام ہو گیا ارلی سٹیج میں ریورس بھی ہو سکتی ہے پروٹن یوریا کام ہوا ارلی سٹیجز میں ریورس بھی ہو سکتا ہے تو ایکچولی یہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ اور کیڈنی ڈیزیز اگر ارلی سٹیج میں ہے کیونکہ اس کا جو مین مارکر ہے وہ مایکروالبیومن یوریا ہے انیشل سٹیج میں تو اس میں سٹیڈیز نے شو کیا جب شوگر کام ہوئی بلڈ پیشر کام ہوا سٹریس کام ہوئی ہائپر فیلٹریشن کام ہوئی تو ایکچولی دیروازہ امپروومنٹ ان البیومن یوریا اس گروپ میں جنہوں نے فاسٹنگ کی ایس کمپیرڈ ٹو ادر گروپ تو فاسٹنگ پہ پھر میں لہدہ سے ویڈیو بناوں گا کہ کرنے کے کیا طریقے ہیں کیڈنی ڈیزیز میں کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہے لیکن میں نے تین آپ کو نیچرل طریقے بتائیں ہیں اور ساتھ سلائیڈز بھی ہم دکھائیں گے اور یہ آپ سٹیڈیز ڈیٹا ریسرچ کر سکتے ہیں اس کی بہت زیادہ مائنر ڈیٹیل ہیں وہ اس میں اس لیے نہیں گیا کہ عام لوگوں کو سمجھانا وہ بڑا مشکل ہے میں نے ہر ایک آپ کو کنکلوئین بتا دیا ہے تو باٹم لائن یہ کہ لو پروٹین ڈائٹ ویٹ لاس اور فاسٹنگ یہ تین نیچرل طریقے ہیں جن سے آپ کی کیڈنی ڈیز کی پروگریشن کام ہو سکتی ہے جی آف آر بہتر ہو سکتا ہے کری آڈین امپروو کر سکتی ہے پشاب میں پروٹین کام ہو سکتی ہے اب یہ کسی طرح کی ویڈیو بناوں گا جس میں جو میڈیسنز ہیں کیونکہ بہت ساری نئی میڈیسنز آ گئی ہیں وہ تین چار یا پانچ کون سے گروپ آف میڈیسن ہے جن سے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے تینکیو بیری مچ خدا حافظ